السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کا میرا ٹاپک بڑا ڈیفرنٹ سا ہے اور بڑا مزے کا ہے نیک بنانا سیکھنا ہے مطلب دیکھنے میں اور سننے میں تو بلکل ایزی لگتا ہے ہم نے نیکی کٹنگ کرنی ہے لیکن نیکی کٹنگ شیف میں مختلف ہو جاتی ہے تو وہ آپ سے شیف سے ہی نہیں بنتی ہے مطلب آپ نے اگر وی میں بنانا ہے رونڈ میں بنانا ہے پھٹی میں بنانا ہے جیسے پلیکٹ رکھتے ہیں تو بہت ساری نیکس کی سٹائلز ہوتے ہیں تو وہ آپ سے ٹریس نہیں ہوتے ہیں تو آج کی میری جو زبردست سی ٹرک ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ہی میتھرڈ بتاؤں گی اور اس سے آپ ہر طرح کا نیک جو ہے وہ ٹریسنگ کر سکتے ہیں اور ایزی لی کر سکتے ہیں بگنر کے لیے تو یہ بہت عالی ویڈیو ہو جائے گی تو آپ لوگ آج کا ویڈیو جو ہے میرا وہ لاس فک ضرور دیکھئے گا بہت مزے کا ویڈیو ہوگا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ نے جو چیزیں لینی ہیں جی وہ ہیں جی تیچ پیپر فیوزنگ پیپر کوئی بھی آپ ہارٹ پیپر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ پیپر لے لیں جس کے اوپر آپ نیک بناتے ہیں ٹھیک ہے جی کٹنگ کرتے ہیں آپ کو سیزر چاہیے ہے آپ کو ٹیپ انچی ٹیپ چاہیے ہے اور کوئی بھی پین لے لیں اور سکیل ضرور رکھیں اپنے پاس ٹھیک ہے جی نئے سیکھنے والے جو ہیں وہ سکیل کا اسمال ضرور کیا کریں تاکہ ان سے ڈراؤ سے ہی ہو جائے اگر وہ لائن سیدھی آ جائے گی تو آپ کا نیک جو ہے وہ پرفیکٹ بنے گا ٹھیک ہے جی اب جب آپ لوگ کٹنگ کرتے ہیں اب میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کے اوپر غور ضرور کیجئے گا جب ہم لوگ کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تو کٹنگ کیا چلے وہ سیدھا ہو گیا بعض افع ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیپر کی کٹنگ کرتے ہیں وہ ہی صحیح سے نہیں ہوتی ہے وہ ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح کریں کٹنگ کرنے کے بعد ایک بالکل کنارے کے اوپر ایک لائن ڈرو کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے لائن ڈرو کرنے سے اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ ہمارا ادھر سے بالکل سیدھا ہو گیا ہے ٹھیک ہے پیپر اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے نیک کا سائز لینا ہے ہم نے چڑھائی کتنی رکھنی ہے جیسے کہ اگر نیک کی چڑھائی ہم نے تین انچ رکھنی ہے تین انچ پہ نشان لگا لیں ڈھائی انچ چوڑا پہنتی ہیں تو ڈھائی انچ کا نشان لگا لیں دو انچ پہنتی ہیں دو انچ کا نشان لگا لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ بالکل میتھرڈ وہ ہی رہے گا لمبائی چڑھائی آپ اپنی پسان سے اپنے سائز کے کارڈنگ ڈکھیں گے تو ویسے ہی سیٹ رہے گی اب جس طرح سے یہ میں سکس انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اگر ہم نے نیک کٹنگ کرنا ہے تو پھر سیون انچ رکھ لیں گے پیپر کی لمبائی تو سکس انچ کا نیک کٹنگ ہو جائے گا اور ایک انچ اس کا باہر والا حصہ اور اگر ساتھ میں پلیکٹ بھی لینا ہے تو پھر آپ پیپر کی لمبائی زیادہ رکھ لیں تو وہ اسی میں پلیکٹ بھی آ جائے گی پہلے ہم کریں گے صرف نیک کا میئرمنٹ تین انچ پہ نشان لگا لیا ہے اور سکس انچ پہ لگا لیا ہے اب اس طرح بھی تین انچ پہ لگا لیں گے تاکہ ہماری لائن جو ہے وہ بالکل سیدھی ڈراؤ ہو جائے ٹھیک ہے جی اب آپ نے ان دونوں ڈاٹ کو آپس میں ملا دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی لائن ڈراؤ ہو گئی ہے اب ہم نے اس لائن کو یہاں تک ملا دینا چاہے تو انڈ تک لے جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایشو نہیں ہے ہمارا یہ باکس ریڈی ہو گیا ہے اب یہ باکس میں آپ نے اپنی پینسل کی مدد سے جو مرضی ٹریس لیں اسی کے اندر آپ کا نیک بن جائے گا چلیں جی میں آپ کو سب سے پہلے جو شیپ بنا کر دکھاؤں گی وہ ہوگی راؤنڈ میں وی شیپ ٹھیک ہے وہ کیسے بنائیں گے لمبائی بھی ہے ہمارے پاس چڑائی بھی ہے ہمارے پاس ہم نے اب یہاں سے یہ دیکھیں یہ شیپ دے دیا یہ بالکل گول میں نہیں آیا ہے یہ ہمارا شیپ جو ہے یہ تھوڑا سا نوک میں آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو زیادہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ وی میں نوک میں لے کر آنا ہے پھر کیا کریں گے پھر تھوڑا سا اوپر سے لے آئیں گے یہ دیکھیں پھر یہ شیپ بن جائے گا اگر آپ نے اب وی میں بنانا ہے یہاں سے اور یہاں سے بلکل اس طرح لائن لگائیں یہ آپ کا وی نیک کٹنگ ہو جائے گا وی میں بھی ایک گول شیپ آتا ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے لائن لگا کے پھر یہاں سے تھوڑا اندر والی سائٹ پہ لے آئیں گے مختلف قسم کیا آپ کو میں نے کیٹھاگری بتائی ہیں اب میں ان کو آپ کو ایک ایک کر کے کٹ کر کے بتاؤں گی تو آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے اب راؤنڈ میں جو نیک بنائیں گے وہ آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اس کورنر سے آپ تقریبا ڈیڑھ انچ کا رکھیں نشان یہاں یہ والے کورنر سے یہاں ٹھیک ہے یہ گیپ آپ نے ڈیڑھ انچ کا رکھ لیا اب شیب آپ نے کیسے دینا ہے گول میں یہاں سے لے کر آئیں یہاں اس طرح یہ آپ کو میں کٹنگ کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب سیکنڈ شیب جو ہے وہ آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں باکس بنا لیا ہے اب صرف ہم نے اس میں شیب ڈرو کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی کتنا ایزی ہو گیا ہے اب آپ کو ایک پلیکٹ کے ساتھ کٹ کر کے دکھاتی ہوں پلیکٹ کی لمبائی آپ کوئی بھی رکھ سکتی ہیں زیادہ رکھ لیں چھوٹی رکھ لیں ویسے زیادہ عمومی طور پر اوپر سے لے کے پندرہ انچوں ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن میں نے صرف کٹنگ کر کے دکھانا ہے تو میں آپ کو ایسے ہی دکھا دی ہوں یہ دیکھیں یہ نیک کا باکس بن گیا ہے تین انچ چوڑا اور سیکس انچ لمبا آپ اپنی پسان سے جو میں بار بار بتا رہی ہوں اس میں اب میں کوئی بھی شیف جو ہے وہ پہلے ڈراؤ کروں گی جیسے کہ میں ہلکا سا دو شیف ہم نے پہلے بنا لی ہیں اب میں ہلکا سا وی شیف لے کر آوں گی ایسے یوں وی شیف میں اس کا سینٹر والا جو گیپ ہے وہ تقریباً دو انچ کا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم نے یہاں پلیکٹ بھی بنانا ہے تو یہ نشان لگا لیں پلیکٹ کا اور پھر باہر والا جو اس کا ہم نے مارجن کٹنگ کرنا ہوتا ہے اب اسی میں آپ کوئی بھی شیف کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب جس طرح سے یہ ہم نے لائن رو کر لی ہے ہم چاہ رہے ہیں ہم کوئی کٹ ورک والا ڈیزائن بنا لیں تو وہ کیسے بنائیں گے وہ بھی بتا دیتی ہوں اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے اگر کٹ ورک والا بنا رہی ہیں تو اس طرح سے کسی بھی بوٹل کا آپ کیپ لے لیں سب سے پہلے آپ نے کورنر سے پہلا نشان لگانا ہے اور جو ہم نے لائن اپنے نیک کی اگزیکٹ ڈرو کی ہے اسی لائن کے ساتھ اس کو رکھنا ہے بلکل اس طرح سے بلکل کورنر سے پہلا سٹارٹ کریں گے اس طرح ٹھیک ہے پھر اسی کے ساتھ بلکل اس طرح دیکھیں یہاں سے بھی بلکل اس کو یوں میش رکھنا ہے اور یہاں سے بھی بلکل یہ دیکھیں پھر نیکس کو ڈرو کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر نیکس کو بلکل اسی نیک کے ساتھ ساتھ آپ نے جانا ہے اگر راؤنڈ میں بنائیں گے تو پہلے اس کو راؤنڈ را کر لیں اپنی لائن کو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو کٹ لگا لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جائیں گے سارے پہ ٹھیک ہے جی نیک کے اوپر سارا بنا لیا میں نے اب دیکھیں اس کی کٹنگ کیسے کریں گے یہ دیکھیں پھر اس کے باہر والے حصے کی کیسے کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گی آپ جس شیب میں بھی چاہیں گول میں چورس میں وی میں اسی طرح سے اسی شیب کو آپ نے پہلے ڈراؤ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی کٹاں بنا لیں تو وہ ایزی نہیں بن جائیں گے صرف آپ کی ٹری کیک یہ ہے آپ نے سب سے پہلے باکس بنانا ہے اس میں اپنی مرضی کی نیک کو ڈراؤ کرنا ہے اور جو مرضی اس کے بعد اس میں آپ ایڈ کرتے جائیں اب یہ دیکھو لاسٹ والا یوں لے کر آنگی یوں اور یہ والا ہمارا پلیکٹ کا آ جائے گا اور یہ والا ہمارا اس کا باہر والا مارجن ٹھیک ہے باہر والا مارجن پھر ہم نے بعد میں رکھنا ہوتا ہے اس کے کٹاں بنانے کے بعد تو یہ دیکھیں ہمارا پلیکٹ کے ساتھ خوبصورت سا کٹاں برک والا بلکل ہمارے نیک کے اکارڈنگ دیکھیں کتنی ایزی لی بنایا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ کوئی بھی جو بھی ہے ڈراؤ کریں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بلکل بھی اس طرح سے مشکل نہیں ہوگی ایزی رہے گا آپ لوگوں کے لئے اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور اس کو فالو بھی کریں گے چیننجی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ